کہ موقع پر آج یہ اجتماع مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا اور آج ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں عاشقانِ عالی حضرت یہ الحمدللہ بہت ذوق و شوق کے ساتھ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شامل رہے اور بالخصوص ہم نے بریلی شریف کے بھی مناظر دیکھے کہ وہاں عرص مبارک پر بھی عاشقانِ عالی حضرت نے وہاں پر سلسلہ اجتماع مدنی مذاکرے کا سلسلہ کیا مدنی مکتبت المدینہ کے بستے مکتبت المدینہ کے سٹرولز کا بھی ہم نے زیارت کی اور دیکھا کہ الحمدللہ فیضانِ عالی حضرت کی برکتیں لٹاتے ہوئے مکتبت المدینہ کی کتب و رسائل یہ پیش کی جا رہی ہیں یہاں پر بھی مختلف مقامات پر ہم نے بستے لگائے اور جیسا کہ آپ نے سنا بھی کہ انشاءاللہ عزوجل عرصِ عالی حضرت کے موقع پر دو تین چار نومبر جمعہ ہفتہ اتوار وطنِ عزیز پاکستان کے تمام مکتبت المدینہ کی برانچس پر بیس پرسن ریائے جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اور مہنامہ فیضانِ مدینہ جو کہ ایک بہت ہی زبدست کاوش ہے المدینہ العلمیہ کی اور اس مہنامے کو حاصل کرنے کے لیے جو ورنگین شمارہ بک کیا جاتا ہے گیارہ سو روپے میں سالانہ بکنگ جو آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچائے جاتا ہے تو یہ بکنگ میں بھی آپ کو سو روپے کی ریائت مل سکتی ہے اگر آپ کل رات تک اس کو بک کروائیں نگرانی شورا بھی موجود ہیں مفتی صاحب بھی الحمدللہ کرم فرما ہے آپ اپنے تاثرات اپنے سوالات بھی ہمیں سلسلے میں شامل کر سکتے ہیں ابتدان جو گفتگو ہوئی اس میں مجھے بڑا ایک اچھا جملہ لگا امیر علی سنت کا کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کی دوڑ مذہد کی طرف ہے یعنی تو اس موضوع پر امیر علی سنت نے اپنے بہت خوبصورت اس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ بعض جو ہے وہ تنقیدی انداز میں جو مذہبی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں لیکن امیر علی سنت نے اس کو بہت پوزیٹیو انداز میں لیا اس بارے میں آپ کچھ بیان فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین جب امیر علی سنت یہ فرما رہے تھے تو مجھے ماضی کا ایک واقعہ یاد آیا تھا کہ ایک اسلامی بھائی امیر علی سنت کے پاس عذر ہوئے تو تقریبا یہ 95-96 کی بات ہوگی تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ سے لوگوں سے مل کر آیا ہوں تو ہم کو یوں یوں کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں پتہ چلے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیال اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو آتا تھا کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے یہ کامیل سنت مجھے سنت نے میرے ساتھ مجھے سنت نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ ہم اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں یعنی اس کو وہ جیسے عمومن ہوتا ہے جیسے ملہ کی دور مزید تک تو یہ نورملی نیگیٹیو اس پہ لیا جاتا ہے پس سننے والا بھی اس کو کمزور لیا جاتا ہے اب اس کو کیا اللہ اللہ کرنے آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کسی اور طور پر لے لیتے ہیں تو اس کو پھر پوزیٹیو لے لیا کہ اگر مطلب کہ اگر کسی کی دور واقعی مسجد تک ہی ہے تو ہے کیا اگر مفتی صاحب کو وہ دور فتن کی وہ روایہ دیاد آتی رہیں کہ تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے اور مطلب یہ کہ بیجا اختلاط سے بچنے کا جہاں فرمایا گیا بیجا میل جل سے بھی بچنے کا جہاں بیان کیا گیا یعنی کہ وہ دور فتن میں تو یہ ہے کہ انسان انتیائی ضرورت کے تحتی گھر سے نکلے اور اپنے گھر کے اندر ہو جائے جیسے کہ جیسے ٹاٹ ہوتا ہے گھر کے اندر اس طرح کی مطلب کے مضامین آتے ہیں تو ایسے حالات میں کہ جہاں پر اور ایسے فتنے کے دور میں کہ جہاں پر روایتیں واضح طور پر ہمیں ہیں درست دیری ہوتی ہیں اور اس طرح کی صحبت اس طرح کی صحبتیں سنگتیں اور اس طرح آنا جانا اور بہت سارے چیزوں سے بچنا چاہیے لیکن یہ کہ اس میں اگر کوئی واقعی ضرورت کے لیے حلال رسک کے لیے کہ روزی کمائے اور وہ نماز باجامات کا اعتمام کرے تو اسے اچھی بات کیا ہوگی اللہ اللہ کرتا ہے اسے اچھی بات کیا ہوگی حدیث میں کہ سات طرح کی افراد کو اللہ تعالی قلب روز قیامت اپنے عرش کا سیاہ نصیب فرمایا گا تو اس میں سے ایک وہ ہے کہ قلبہ معلقم بالمساجد کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے یعنی بس وہ انتظار میں رہے کہ ابھی ازان ہو جماعت کا وقت ہو میں دوبارہ مسجد میں پہنچوں تو قلب روز قیامت جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا اس وقت اس کو یہ سائے نصیب ہوگا یہ تو واقعی کمال کی بات ہے یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ میری قلبی اور روحانی اور ایک ایمانی کیفت جس کو کہتے ہیں اس کو اگر وہ دیکھنا چاہے جانچنا چاہے تو اس کے لئے اگر یہ بھی غور کر لے کہ میرا دل نماز کی طرف کتنا مائل ہے اور میرا دل مسجد میں کتنا لگتا ہے اور میرا دل قرآن کی تلاوت کی طرف کتنا مائل ہے تو اگر یہ تو بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتے لیکن ایک شخص غور کر رہے اب جیسے دیکھنے سننے والے غور کر رہے کہ اگر اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ میں نماز کی میں توفیق نہیں پا رہا ہوں اور میرا دل مسجد میں نہیں لگ پا رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے لئے بیدار ہونے کے لئے اور بہت ہے یہ دو باتیں اگر جو اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو یہ دو باتیں بہت ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے اس پر جو بھی دیکھ سن رہا ہے اگر وہ یہ دیکھے کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی کیونکہ نیکی ملے گی رب کی توفیق سے جسے اللہ توفیق دے گا وہی نیکی کر سکتا ہے تو مجھے نیکی یعنی نماز کی خاص کا نماز کی بات نماز کی توفیق نہیں مل رہی اور جب مسجد میں آ جاؤں تو میرا دل مسجد میں نہیں لگتا باہر نکلنے کا دل کرتا ہے تو وہ غور کر لے کہ میں کھڑا کہ ہوں میں کہاں پہنچ گیا ہوں اور یہ قیفیت مجھے کہاں تک لے کے جائے گی تو میرا خیال ہے دو باتوں پر بھی اگر بندہ چاہے تو اپنے لئے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یہ مطلب یہ سنویٹ ٹیسٹ کیسے ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں تو وہ خوش نصیب شخص جس کو بار بار مسجد میں جانے کا مسجد میں جس کا دل لگتا ہو اور بہت خوش نصیب وہ شخص کہ جسے اللہ کریم نماز کی توفیق عطا کرے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے وہ ہے نا پھر فیدہ نے سنت میں جو ایک حقائت تھی کہ ایک شخص دریہ کے کنارے بیٹھ کر مچھلی کا شکار کر رہا تھا وہ مچھلی پکڑتا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بیٹی ہوئی تھی تو وہ مچھلی پکڑتا اور وہ بیٹی کو دیتا پھر مچھلی پکڑتا بیٹی کو دیتا تاکہ بیٹی اس کو محفوظ کرتی رہے جب وہ مچھلی پکڑ کے فارغ ہوا تو دیکھا تو بیٹی کو کہا بیٹے مچھلی کہا ہی تھی پکڑ کے تھی وہاں آپ جو جو پکڑ کے دیتے تھے میں مچھلی دوبارہ دریہ میں ڈال دیتے تھے اتنی مچھلیاں پکڑ کر دی اتنی دیر تو بیٹے رہے تو بیٹا آپ نے ساری مچھلیاں دریہ میں ڈال دی کیوں ڈالیں تو بیٹی اقل من تھی بیٹی نے کہا ابباجان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے گافل ہو جاتی وہی جال میں پھس جاتی ہے تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کے کانٹے میں یا آپ کے جال میں جو مچھلی پھس رہی ہے اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہوگا تو جو مچھلی اللہ کا ذکر چھوڑ دے ہم وہ مچھلی کیوں کھائیں بچی تو بچی تھی تو لیکن بات بڑی پتے کی سمجھا گئی تو یوں مطلب کہ اپنی نویت اپنی کیفیت کو جانچنے کی علاقہ ہم میں ایک خصوصیت پیدا ہو جائے کہ میں کھڑا کہا ہوں جیسا آپ اپنے دنیا کے معاملے کو اپنی جیب کو اپنے اکاؤن کو اپنے پیسوں کو اپنے بینک بیلنس کو اپنی ایڈوکیشن کو اپنی دیگر چیزوں کو آپ جانچتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی آپ اس کا کوئی آپ نے وہ بنایا ہوا ہے کہ پیرامیٹر کے یہ کہاں تک کھڑا ہوں کیا کر رہا ہوں تو اللہ کہے گا ہم اپنے ظاہری اور باطنی معاملات پر بھی اس طرح اکاؤنٹی بیلٹی کرنے کے عادی بنیں لیکن بعض اوقت ایسا دکھا جاتا ہے کہ جو خاص کر مذہبی حوالے سے جو کسی سلسلے کو اپناتے ہیں ایک ابھی میتفاق سے منظر دیکھ رہا تھا بھی جب صلاة السلام اور یہ سب کلام پڑا جا رہا تھا ایک ایسے نوجوان پر میری نظر پڑی تھی اس اجتماع میں جو چند سال ہوئے ان کو مدنی معاول سے وابستہ ہوئے اور وہ مدہب وہ فیشن کیا کرتے تھے اور آج میں نے دیکھا کہ وہ اس مدنی مذاکرے میں آنسوں سے رو رہے تھے مدہب ایک کیفیت تھی ان کے اوپر تو یہ تو ایک پلس ہوتا ہی ہے لیکن بعد اوقات کسی کا ایسا ہٹ کرنا جانا وہ کئی ایک کو ڈسارڈ کر دیتا ہے اور کئی ایسے واقعات بھی ہوتے کہ وہ بعض اوقات مدنی ایسے ماحول کو چھوڑ دیتے ہیں تو دونوں ہوں گے اس وقت سننے والوں میں کہ بعض اوقات اپنی زبان کو نہیں سمالتے اور وہ ایسا ماحول اپنانے والوں کو اپنی زبان سے تانہ تنزی کرتے ان کو آپ کیا کہیں گے اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس ماحول کو اپنایا ہوگا لیکن کسی کی بات سنکا وہ ڈسارڈ ہوں گے تو یہ دونوں مدنی جنہوں میں موجود ہو تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے دیکھیں دیسا پوائنٹ تو ہونا نہیں چاہیے دل برداشتہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جو راہ خدا کا مسافر ہوگا یا راہ اللہ کی راہ پر چلے گا تو ظاہر اسے ستانا اسے تنگ کرنا یا اس کو کسی بھی طرح سے اس کو تقلی پہنچانا اگر کوئی سا ہوتا ہے واقعہ تو اس میں ایک صبر کی بری خوبصورت بات ہے کہ راہ خدا میں اگر کوئی کسی کو ستایا جاتا ہے تو دیکھیں کہ مجھے یہ تو میں تو نصیب آلا ہوں کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ ہوا کہ انہیں راہ خدا میں ستایا گیا تو مجھے بھی مطلب کہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز ملی ہے اور جب کر اللہ کے لئے رہے ہیں لوگوں کے کہنے پر چھوڑے کیوں اسی طرح جو راہ خدا پر چلتے ہیں یعنی نیکی کے راستے پر چلتے ہیں ویسے ہی شیطان انہیں تنگ کر رہا ہوتا ہے ایک عام آدمی جس سے جو چلی شیطان کے وہ کہتا ہے نا وہ خطواتی شیطان کہ شیطان کے راستے پر شیطان کے قدموں پر چلنے والا ہی اس کا ایک انداز ہوتا ہے تو اب شیطان نے اس کو کیا اتنا تنگ کرنا ہے یا اس کے لئے مطلب کہ کوئی مسائل پیدا کرنا ہے لیکن اب ایک شخص وہ ہے جو خد بھی شیطان سے لڑ رہا ہے اور اس کے سامنے پیررل لوگوں کو شیطان سے لڑنے کی ٹریڈنگ دے رہا ہے تیار کر رہا ہے تو شیطان تو اسے زیادہ دشمن نہیں کرے گا تو ایک تو ویسے ہی وہ شیطان سے لڑ رہا ہے اپنی نفس سے لڑ رہا ہے اور اس میں اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے اگر اس کو کوئی اچھے ورڈنگ نہیں دیتے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے اس کو انکریج نہیں کرتے تو پھر شیطان پھر اس کو اور اکسانہ ہے اور اللہ نہ کرے پھر احسان ہو کہ وہ اچھے و نیک راستے سے بھی بھٹک جائے تو نہیں اگر خدا نہ کہا بلکل کچھ بھی سمیت نہیں آتا تو چھپ رہیں بھائی اور مطلب کریٹیسائز نہ کریں یہ بھی آپ کا بہت بہت تعاون ہوگا کال لے لیں ہندو گجرات جامنگر سے ساگے اتار محمد ساجد اتار ارز کر رہا ہوں ما شاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہیں حاجی امین اور مفتی سابقی بارگاہ میں ارزے کہ فروری کے اندر نگرہ نشورہ نیپال کے اندر تشریف لانے والے ہیں تو آپ دونوں سے ارزے کہ آپ دونوں بھی تشریف لائیے گا جی آجی امین فرمائیں جی آپ کی ارز سن لیے ہمارے انشاءاللہ جیسا حکم ہوگا تو ترقی بنائیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب جزاک اللہ آپ نے دعوت دی اس کا بہت بہت شکریہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے میں شاکت اتاری فیضان مدینہ دکوٹا سے ارض گزار ہوں آج مدنی مذاکرے میں باپا جان نے جملہ استعمال فرمایا کہ اس کے اکس کا اکس بھی ہم پر نہ پڑے اس کی کچھ مزید وضاحت فرما دیں مدینہ دیں وضاحت امیر سنند نے بڑے پیار اندازیں فرمائی اور میرا خیال ہے امیر سنند نے اگر اکس کہنے پر اکتفا کیا ہے تو ہمیں بھی اکس کہنے پر اکتفا کرنا چاہئے کیونکہ امیر رسول اللہ یہ حکیم الامت ہیں کونسی بات کس انداز سے اور کن ورڈنگ میں کرنی ہے بہت خوبی جانتے ہیں اور جنہیں سمجھ بھی جاتے ہیں کہ اقس سے کونسا اقس مراد ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی جی آج امیر خوص پاک کے خواجہ صاحب کے نام گھروں میں لیے جاتے ہیں بچپن سے ہی اس کی برکتیں پا رہے ہیں امیر رسول اللہ اپنا بہت بچپن لڑکپن جوانی سب کی تذکریں ہوئے آج ماشاءاللہ تو یہ ایک کونسپٹ جو دیکھا جاتا ہے خاندانوں میں اور خاص کر احتمام کہ جیسے کل آپ کا جو سلسلہ ہے اس میں ہونے والے لنگر کو بڑی اہمیت توجہ دلائے کہ کل تو خاص لنگر رضوی ہے تو یوں مطلب ایک بات ہوتی ہے کہ چھوٹے بڑے ایام آتے ہیں بزرگوں کے تو ان کو احتمام سے منانا میں ابھی آج امین سے عرض کر رہا تھا آج امین کیا شیری وغیرہ کھلا دے کیا کریں تو آج امین نے کہا اب ڈیڑھ بجے جمع سے نماز پڑھا رہے ہیں دو بجے سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی کھانا کھا کر آئے گا نہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر پورا انتظام کریں گے انشاءاللہ بلنگرِ رضیہ کے نام پر کھانا کھلیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو یہ جو ایک انداز دیکھا گیا تھا بچپن سے گھروں میں احتمام اب چونکہ ایک مصروف لائف ٹف لائف تو اس میں بعض اوقات وہ احتمام وہ زوگ شوق اور جیسا کہ بزرگوں کی سیرت میں جیسے سرکار اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام میں منکبتوں میں اور پھر ان کی جو سیرتوں کا جو احتمام کہ شرنی کا عدب تو یہ سارے معاملات تو اس معاملے میں اپنے گھروں میں جو احتمام کیے جاتے ہیں آپ اس میں کیا مدلی پوچھیں دیکھیں ہمیلے سنان شروع سے فرماتے ہیں کہ میں جس گھر میں پرورش پائی میں نے شروع سے نیاز ختم دورد پاک نمازیں دیکھی تو جب ہمارے بچے ہمارے گھروں میں جب یہ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ سوچ رہا ہوں کہہ لینا چاہیے وہ صدیق رضا ہے اتنا سا ہے بلکل میرا خالے بہت چھوٹی عمر ہے صدیق رضا کے نواز آجا ہے تو ان دنوں ہمارے گھر پر وہ اپنے جلوے لٹا رہا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں نمازوں کے وقت میں تو جیسے اذان اذان ہوگی نا فیدان مدینہ کی اذان کے وقت آ رہے تو بلکل وہ اذان کی جیسے کہ اذان اذان ہو رہی ہے پھر جیسے نماز پڑھے گی نا تو وہ اپنے انداز اللہ اوپر بولا ہوگا ہاتھ لگا رہا ہوگا اور وہ سجدہ تو پھر تو پھر لیڑ جاتے نا بچے تو سجدے میں تو تو یہ سب کچھ جو یہ بچے کر رہے ہوتے ہیں مدنی منے مدنی منیا جو کر رہے گھر کے اندر تو کیا گھر کا ماحول ایسا ہے جب بعض گھروں میں ایسا ہوگا کہ اتنی چھوٹے بچے ان کی ویڈیوز بنتی ہوں گی اور شاید سوشل میڈیا پر ہو سطح وائرل ہوتی ہوں کہ ہمارا بچہ اچھی طرح ناچ رہا ہے گا رہا ہے ڈانس کر رہا ہے وہ مطلب پراؤڈلی فخر کے طور پر یہ اپنے بچوں کی اس طرح کی ویڈیوز ڈالتی ہوں گے اور اگر ہمارے گھر میں کوئی بچے اس طرح کرتے ہیں تو بھی یہ بننے جیسا بھی آج ہم نے مدنی مذاکر میں دیکھا کوئی جائے نماز پر رہے تو کوئی کہا ہے کوئی بچی کیا کر رہے کوئی بچہ کیا کر رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ فرق ہے گھر میں تربیت کا اس کا امیرل سنت نے بڑے واضح اور دو ٹوگ لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں مدنی چینل چلیں سری مدنی چینل چلیں انشاءاللہ اس سے ذریعے بھی آپ کا جو وہ ماحول ہے مدنی ماحول بنے گا میں اس میں زمنہ نہیں کرس کروں ابھی چند دنوں ہی ہوئے ہمارا ایک مدنی مشورہ ہو رہا تھا مدنی چینل کی نشریات پر یوکی ابھی یوکی کے اسلام بھائیوں ساؤتھ افریقہ اسلام بھائی کے ساتھ ابھی دو دن پہلے ہی ایک مشاورت ہوئی ان سے تو ہمارے پھر اس کے بعد مشاورت ہوتی رہے ہیں مدنی چینل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں اور کہہ سکتے ہیں کہ گھر گھر پہنچانے کا اگر میں کہوں گا حد دفع تو شاید غلط نہ ہوگا دنیا میں کہتے ہیں سارے سات عرب کی آبادی ہے اب اس میں جتنے بھی مکان آپ لے لیں عربوں میں لے لیں تو جیسے یوں ذہن بنتا ہے کہوں کہ دنیا کی ہر فیمس زبان جو عمومی بولی جاتی ہے دنیا بھر میں اس میں مدنی چینل ہونا چاہیے اور یہ ہمارا سمجھیں کہ ٹارگیٹ ہے ہمارا گول ہے جس کو ہم نے ایچیف کرنا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں اس میں مبالغہ نہ کر رہا ہوں اب اس پر ہماری مشاورت جاری تھی اب جیسا ہم یوکے پر بات کر رہے تھے آج امین تو یوکے میں اردو بولنے والے بھی انگلیش بھی ہیں اب انگلیش شریف چلاتے تو اردو والے بیچارے تکلیف میں آ جاتے ہیں کیونکہ ایک تعداد ہے جن کو انگلیش سمجھ میں نہیں آ رہی کتنی تعداد ہے جن کو اردو سمجھ میں ہے اب ہم نے ایک ہی وقت کے اندر انگلیش اور اردو دونوں کو چلانا ہے دیفنیٹی اس کے حالے اخراجات جب آپ دو یہ ایک چینل ہے سمجھیں کہ دو چینل ہو جائیں گے مدنی چینل دو اردو اور انگلیش اور ہر ملک کے اندر اگر آپ الگ الگ جائیں گے تو الگ الگ آپ کے ایکسپینسز بڑھیں گے اسی طرح ہم پھر یورپ کی طرف دیکھتے ہیں تو یورپ میں نارمل انگلیش نہیں ہے جی ہم ہم یورپ کا نام لیتے ہیں یورپ میں نارمل کسی بھی ملک میں شاید آپ کو اے سچ کوئی بہت زیادہ انگلیش نہیں ملے گی یا تو اس ملک کی زبان ہے یا پھر جو لوگ گئے ان کی اپنی زبان جس ملک سے گئے تو وہاں انگلیش نہیں تو وہاں پر اردو یا پھر کسی اور ٹرانسویشن کا مدنی چینل کی نشیت کا ہونا چاہیے تو یہ ہم سوچ رہے کہ بہت بہت جگہوں پر دونوں بہت جگہوں پر ایک بہت جگہوں پر دو سے تین لینگویج آپ کو دینے پڑیں گی اور وہ آپشن کے ساتھ نہیں جیسے کہ وہ اردو دیکھ ہی نہیں سکتے تو اس کے لئے خراجات تو یہ کیوں کر رہے ہیں ہم کیوں سوچ رہے ہیں مدنی چینل کے اسلامی پر کیوں سوچ رہے ہیں یہ اس لئے کہ ہر گھر میں دعوت اسلامی اور مدنی چینل کا پیغام اور سنتوں کا پیغام پہنچنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ اور گھر میں مدنی ماحول بناتا ہے برائی و بے ہیائیوں سے یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل بچاتا ہے اور لوگوں کو ٹی وی دیکھنا ہے گھر میں بیٹھ کر اب آپ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم مدنی چینل گھر میں پہنچا دیتے ہیں تو آپ نے پروپر ریل اسلام کی جو روح ہے وہ پہنچائی امیل سنت برائے راز جا رہے ہیں ماشاءاللہ ہر جس گھر میں مدنی چینل برائے راست اپنی سوچ ڈیلیور کر رہے ہیں ہمارے مبلکین اپنی سوچ ڈیلیور کر رہے ہیں ہمارے دارو تلے سنت کے اسلام اپنی سوچ ڈیلیور کر رہے ہیں میں جملہ یہ دس بارہ پندرہ بیس اسلامی بھائیوں کا گھر میں دیکھوں کہ یہ کب جائیں ان ملکوں میں اور کب جا کر یہ ساری باتیں بتائیں ان سے لوگ سوال کر لیں اور ان کو جوابات سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پوسیبل ہے تو یہ الیٹرونک جو اس پر سائیکل بنا ہوا ہے اس کے ذریعے نیکی کی دعوت اور تبلیغ دین کا ہونا اور لوگ اسی میں اس پر دلچسپی لے رہے ہیں اور اس پر خوش ہیں کہ ہم گھر بیٹھ کر ہمیں دیکھنا کرنا ہے تو یہ ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں دیفنیٹلی اس کے لئے میرے عرض کر رہا ہوں آپ جو دعوت اسلامی کو جو مدنی اتیاد دیتے ہیں اور آپ کو مدنی چینل پر بھی بعض اوقات آپ کو مدنی اتیاد ڈونیشن کا ہوتا ہے پلیس میکسیمم مدنی اتیاد دیں میکسیمم ڈونیشن دیں ہم ہماری خواہش تھی ہے اور اللہ نے چاہا تو رہے گی آپ دعا کریں کہ ہم کبھی بھی مدنی چینل پر ایڈ نہ لائیں اور بس صبح و تو پھر شام و رات دعوت اسلامی کے نیکی کی دعوت کی طرف سے تعاون بڑھتا رہے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا تو گھر میں یوں ماحول بن جائے گا انشاءاللہ اگر آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو کالز دیں میں محمد عساق حسین اتاری فیضان مدینہ دکوٹا پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں آج آل حضرت کی نماز پڑھنے کا ذکر ہوا تو یہ ارشاد فرما دیں کہ نماز میں خشو اور خضو کیسے ملے نماز کی جتنے بھی شرائط و واجبات ہیں فرائض ہیں ان تمام کا لحاظ رکھیں اور اس کے علاوہ ایک طریقہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز میں جہاں دیکھنے کا حکم ہے یعنی قیام میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا رکو میں جائیں تو دونوں پاؤں کے درمیان دیکھنا سجدے میں ہوں تو ناک کی طرف دیکھنا قادے میں بیٹھے ہوں تو گود میں دیکھنا جب اس کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ خشو اور خضو بھی حاصل ہوگا باللہ یہ کوشش کرنے سے ہی ہوگا کہ توجہ کسی اور طرف جاتی ہے تو واپس نماز کی طرف لے کر آئے کہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے تو بار بار اس طرح کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک دن توجہ حاصل ہوئی جائے گی اور یہ نماز کی جو خاص کر اسی موضوع پر جو ایک بڑا خوبصورت ٹاپک چلا اور جس پر آپ نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا تو میں چاہوں گا کہ اسی زمن سے تھوڑا سا اور دعوت بھی پیش کی جائے کہ نماز کو بہتر بنانے کے حوالے سے مفتی صاحب نے اسی ہمارے ایک سلسلہ تھا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک تو مسواق شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو چلی تھی تو مجھے یاد ہے مفتی حسان صاحب نے جملہ کہا تھا کہ اگر آپ وضوع میں اچھی طرح مسواق کریں اور پھر نماز پڑھیں تو اس نماز کو پڑھنے میں ہی ایک آپ کو ایک اچھی لذت ملے گی تو اسی طرح نماز کو بہتر بنانے کے حوالے سے جیسے آج امیر علیہ السنت نے سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمایا کہ ایک خصوصی قیمتی لباس مطلب آپ رکھا کرتے تھے اور اس طرح ایک اچھی لباس میں نماز ادا فرماتے تو اگر مطلب نمازوں کا احتمام کرنے کے حوالے سے ہماری خاص توجہ ہو جائے اور ہم جو ہے وہ اس میں کچھ کامیہ بھی حاصل کریں تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اگر ہم شروع سے ہی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو دیکھیں نماز پڑھنی ہے اور ہم واقعی اپنے نماز کے لئے اتنے سنجیدہ ہیں اور ہونا چاہیے اور نماز شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو اور مسواق وغیرہ ایک ترقی بنائی بڑے پیارے انداز سے میں نے دیکھا میرے سنت اپنے جیب سے وزن کچھ ہو نہ وہ بھی نکال دیتے ہیں اور بالکل یہ بات جب ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں جب میں نے بات سنی تھی تو اب چکے وزن ہوتا ہی ہے تو کچھ دنوں کے لئے کچھ اس طرف توجہ رکھی تھی تو الحمدللہ میں نے محسوس کیا کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے معنی خوشو کہتے ہیں وہ چیزیں جو معنی خوشو ہیں مثال کے طور پر اگر پنکہ ہے تو پنکے کی ترقی بنا لی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نیچے کھڑا ہو کر میں نماز پڑھ لوں گا تو ٹھیک ہے مساجد کے اور گھر کے حوالے سے الگ الگ ساری صورتیں بنتی ہیں اور پورا اعتمام کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو نماز میں آپ کے خیال کو خیال کو تقسیم کریں اور جب آپ لباس کے حوالے سے خوشبو کے حوالے سے وضور مسواک کے حوالے سے پورا ایک اعتمام کریں گے سر پر ماشاء اللہ امامہ شریف کا تحصہ جا رہے ہیں پورا ویوں کر کے اعتمام کر کے اب پورا ایک مائن بناوا ہے کنسنٹریشن ہے آپ کی پوری کہ میں اپنے رب کے حضور نماز کے ادائیگی حاضر ہو رہا ہوں تو یہ وہ کچھ کوششیں ہیں جو ہمیں نماز میں دل لگانے کی طرف لے کر چلتی ہیں پھر اللہ کی خاص رحمت اللہ کا خاص کرم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سے پھر فرائض اور واجبات سنت اور مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ جب ہم نماز کی طرف جاتے ہیں تو واقعیتاً نماز میں ایک بڑا سرور اور سکون ملے گا آپ خود گوھر کریں میں نمازیوں سے عرض کر رہا ہوں آپ نے رکو کیا آیت بھی کیا کہ رکو کرتے وقت آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ میں کر گیا رہا ہوں یعنی یہ میں کس کے آگے جھک رہا ہوں رکو کر رہا ہوں ایک جھکنا ایک پروپلی آپ جھکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر جب آپ پورے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ پورے نیچے جا کر زمین پر اپنی پیشانی رکھ رہے ہیں تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں میں کس کے حضور اپنا سر جھکا رہا ہوں زمین پر لگا رہا ہوں خاک پر سر رکھ رہا ہوں اور پھر میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العلا یہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں قریب کرتی ہیں اللہ کی رحمت سے اور نمازوں میں لذت پیدا کرواتی ہیں وہاں پر بندہ اپنی محتاجی کو یاد کرتا ہے اپنی بے کسی کو یاد کرتا ہے اپنی بے بسی کو یاد کرتا ہے اس کی بندگی کا اس کا تصور بنتا ہے کہ میں رب کے حضور سجدہ کر رہا ہوں میرا رب عالی ہے اور یوں مطلب بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں پیدا ہوتی یوں نماز میں لذتیں آتی ہیں اور مزہ آتا ہے پھر بندہ دوسری نماز کے انتظار ایک چیز کو آپ کو اچھا لگ جائے لذت لگ گئی نا تو وہ آپ کو دوسری کے انتظار کروائے گی جلدی جلدی میں دوسری نمازیں پڑھوں ہم دیکھتے ہیں بعض نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے چلے جاتے ہیں ان کو مزے آ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رہے ہیں اور نماز میں خشور خضو عطا فرمائیں یہ مدنی پھول سنتے رہیں گے جو امیر سنت میں بیان کیا انشاءاللہ امید ہے اس کا مدنی گلدستہ بھی بنے گا آلہ حضرت کی نماز کا انداز امید ہے تو یہ ہم ایک دو تین چار دفعہ پڑھیں سنیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا فیضا نے نماز کورس کے حوالے سے بھی امیر سنت ترغیب دلائی کیا یہ اچھا ہو کہ آنے والے دنوں میں جو بارہ دن کے جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے تو کچھ قربانی دے کر آجائیں فیدان مدینہ میں تو دن بھر جو یہاں مدنی حلقے لگیں گے اس میں فیدان نماز کورس کبھی سلسلہ ہوگا اور بھی ہند میں بھی پاکستان میں بھی کئی اور شہروں میں ہر مہینے کی پہلی گیارہ اور اکیس تارک کو سات دن کا فیدان نماز کورس اس کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ضرور داخلہ لیجئے تاکہ نماز میں ہونے والی کمزوریاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گی جب ان کو دور کریں گے وہ پھر نماز ہوگی اللہ کی رحمت سے اس کا بہت فائدہ ہوگا حضور ایک بڑا اہم ٹاپک آچ آپ نے بھی اس میں عصہ لیا تھا اور امیر علیہ السلام نے بہت کھل کے اس پر کوئی گفتگو کی تھی اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ متاثر ہونا الگ ہے اور مستقل متاثر رہنا یہ الگ ہے وہ بھی اور ہوتا ہے اس اثر میں میں نے کہا نا کہ وہ دل پھیک ہوتی ہے ادھر بھی دل ادھر بھی دل ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ہم میلے سنن کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بار عالی حضرت کو پکڑا تو اب تک پکڑے رہے تو عموماً لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آج میں آپ سے متاثر ہوں تھوڑے دنوں کا میں ان سے متاثر ہو جاتا ہوں صحیح پھر آئیو میں بدلتا رہتا ہوں اب اس میں دو چیزیں یا تو میرے بھی عزاج میں بھی کوئی پرابلم ہے یا جس سے میں متاثر ہوئے ہوں اس کے بارے میں بھی ہے مگر میرے یہاں کے سوال میں میں دونوں شخصیتوں کو ساملانا چاہتا تھا ماشاءاللہ کہ ایک تو عمیل سنت کی شخصیت اسی ہے کہ جب وہ سوچ کر کام کرتے ہیں اچھا پھر جس سے متاثر ہوئے وہ شخصیت اسی تھی کہ اس پر جتنا غور کرتے گئے اس قدر اس کی شخصیت کی محبت بڑتی گئی ماشاءاللہ اور خود امیر سنت کا اندازہ تھا ہے کہ بس ایک بار میں نے تو یہ قریب سے کئی عادت تو وہ غور کیا ہے کہ بڑا غور کر کے سوچ کر کوئی کام شروع کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں نا تو پھر اس کو نبھاتے ہیں آخر تک لے کر چلتے ہیں تو آل عادت علی رحمہ کو جب ایک بار آپ نے لے لیا اپنے اس میں مطلب کے یہی میری رول موڈل ہے اور اپنا میار بنا لیا تو اب آج اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کی عمر کم اب ستر سال کے آسفاس ہے لیکن روز بہ روز عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کی سوچ میں پختگی آ رہی ہے ورنہ بعض وقت مفتی صاحب کو بھی شاید اس کا اندازہ ہوگا کہ جیسے جیسے انسان کو معلومات بڑھتی رہتی ہے تو سم ٹائم وہ آگے پیچھے بھی ہوتا چلا جاتا ہے میں جس بات کر رہا ہوں شاید آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے لیکن انبیل سنت کی معلومات اور علم اور تقویہ اور چیزوں کے بھرنے کے ساتھ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ندیق عالی حضرت کی اہمیت اور بڑھ رہی ہے بلکہ شاید میں یوں کہوں کہ یہ شاید اس بات پر اور مختہ ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی عالی حضرت کے معاملے ہیں کمزور تو اور پختہ ہو جائے کہ حالات ایسے ہیں ان حالات میں عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہی وابستہ رہنا شاید بھی کہہ سکتا ہوں بلکہ مجھے تو کہنا ہی ہے اور ایسا مجھے لگتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ عالی حضرت کے دامن سے وابستہ رہنے میں تو امیر سنت کا یہ جو تصوریں ہی کہ حالات ہی اور بھی میں پھر آپ نے بھی یہ فرمایا کہ بھی میں یہ ہوتا کہ یہ بھی ہے یہ بھی لیکن ہم بزرگوں کہ اس میں کوئی وہ نہیں تھا بزرگ تو ہمارے مطلب کہ الحمدللہ فیضان اولیاء دعوت اسلامی اللہ کی کرو رحمت ہے تو یہ مختصر سا ایک عرصتی لے اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی مدینی مذاکرے مکالس دیجئے ماشاءاللہ آج تو مدینی چنل پر سرکار اعلیٰ حضرت احمد اللہ علی کی عرصت پاک کی بڑی دھوم دام تھی سب کو میری طرف سے عرصت پاک سوہ عرصت پاک مبارک ہو پیارے نگرانے شورانے باپا سے جو شروعات میں جو سوال جواب کے بڑے پیارے لگے اور اس پر باپا کے مدینی فول بھی مدینہ مدینہ میرے مشید تو ہمیں آلہ حضرت کا عشق بھی پلاتے ہیں الحمدللہ پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے تو اس کا کیا خلاصہ ہے جواب انہائیت فرمائے جزاک اللہ خیرہ یعنی جب کوئی کسی کا عقیدہ بگڑتا ہے کسی کا نظریہ بگڑتا ہے تو بھرے پہلے عقل مند ہو یا عقل مند کہلاتا ہو لیکن جو اب اس کے پر آ چکی ہوتی ہے تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اس کی بدبختی غالب آتی ہے تو اب اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے وہ صحیح سمجھنے صحیح فیصلہ کرنے ان تمام چیزوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور جو صحیح نظریہ صحیح عقیدہ ہوتا ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آئندہ بھی مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کا جو صلی اللہ جیسے ہفتہ وار ہمارا جو مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہماری یہ بھی ہے کہ جو آنے والی جمعیرات سے جو مذاکروں کا تسلسل ہے تو انشاءاللہ ہم ہماری جو انگلیش نشریات کا جو نظام ہوگا وہ بھی امید ہے کہ ایک آدھ دن میں باہر بھی شریف جیسے شروع ہوگی وہ بھی ہمارے یہیں جیسے رمضان شریف میں ہوتارا یہاں سے ایک نظام بنے گا اور انشاءاللہ پھر ایک بھرپور انداز سے ہم اپنی اردو کی جو ناظرین ہیں وہ بھی اور انگلیش کے جو ناظرین ہیں وہ بھی ان سب کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے تاکہ پورا یہ جو بارویں شریف کا جو ایک انداز اور پورا ایک جو فیضان ميلاد ہے یہ ہر جگہ جاری اور ساری رہے اور اس کی خوبہ برکتیں لیتے رہیں اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ آئیشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھئے مگر ٹھیریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ و عالی وسلم نیجت المکمنی خیر من عملی مومن کی نیجت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص ہے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا اس کے ذریعے مزید مدنی محول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا جہاں جہاں سلو علل حبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا خائفے کی بریان میرا رضا میرا رضا با کمال و با غیاء میرا رضا میرا رضا سو سانہ ارسیانہ حضرت ہے حتا ہو دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علی کا یا رسول اللہ و علی آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ صلاة و سلام علی کا یا نبی اللہ و علی آلکا و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں امیر آل سنت کا تازیتی پیغام ممتاز عالم دین مولانا ابو حمد فریری کے انتقال پر سردار آباد کے مدنی مرکز پیزان مدینہ میں مدرسط المدینہ کے مدنی منوں کی آمد محمد شاہد التاری نے سنت بھرا بیان کیا اور مدنی منوں کو تحائف بھی دئیے رضبی کابینہ کی مجلس تاجران کی ذمہ داران کو محمد امین التاری کے مدنی پھول مرکز علی اللہور میں مجلس خصوصی اسلامی بھائی کا سنت بھرا اجتماع یعفور رضا التاری نے مدنی پھول دئیے اور خوش خبریاں بھی سنائیں دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ کے ذمہ داران کا مدنی مصورہ سردار آباد میں ذہنی آزمائی سیزن ٹین کے سلسلے میں آڈیشن کی دعوت حضرت سخی بابا صلاح الدین چترالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک نگران امجدی زون اور دیگر اسلامی بھائیوں کی مزار مبارک پر حاضری اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے بصیر پور کے منتاز حالی میں دین حضرت مولانا ابو حامد محمد احمد فرید چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال پر ان کے صاحب زادوں اور دیگر اہل خانہ سے تازیت فرمائی آپ نے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی اور اپنی عمر بھر کی نیکیاں بھی مرحوم کو عصال کی امیر اہل سنت کا سوتی پیغام آپ بھی سنئے نحمد و نسل دی و نسل دی و نسل دی و نسل دی معلیہ رسولہ النبی جل کریم سبی مدینہ محمد علیہ السعطار قادری رزوی وفیانو کی جانب سے محمد حمد فریدی محمد راشد فریدی مفتی محمد امجد فریدی محمد شاہد فریدی محمد اسد فریدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبلغ دعوت اسلام علی اصغر اتاری ڈیویزن مشاورت نگران بصیر پور نے یہ افسوس ناقبر دی کہ آپ کے والد محترم بصیر پور کے ممتاز علی مدین حضرت مولانا ابو حمد محمد احمد فریدی چشتی سولہ سفر مظفر چوتہ سو چالیس نیجری کو بروز جمعہ المبارک تحجد ادا کرنے کے بعد جب نماز فجر کے لیے چلے تو دل کا دورہ پڑ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا میں آپ صاحبان سے بھی اور حضرت مولانا قاری مسعود احمد فریدی چشتی صاحب سے بھی اور تمام ہی سوگواروں سے تازیت کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت مولانا مرہوم محمد احمد فریدی چشتی کو غریق رحمت فرما یا اللہ حضرت کے درجات بلند فرما حضرت کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا یا اللہ حضرت کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس تسیب فرما یا اللہ حضرت کی دینی خدمات قبول فرما یا اللہ حضرت کے ادار جامعہ فریدیہ نظامیہ کو دین کا عظیم مرکز بنا یہاں سے خوب علماء پڑھ پڑھ کر نکلیں اور دنیا میں خوب دین کی خدمت کریں یا اللہ ان کے عال اولاد پر رحمت کی نظر فرما سب کو دین کا عظیم خادم بنا سب سے اسلام کی خدمت لیں یا اللہ یہ صدمہ ان سب کو سہنے کی بھی حمد عطا فرما وصلہ عطا فرما یا اللہ ان سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرما مولا کریم میرے پاس جو کوئی ٹھوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان سب کا سباب اپنے کرم کے شایع نشان عطا فرما کر یہ سارا سباب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت اللہ العالمین یہ عجر السباب حضرت مولانہ مرہوم ابو حامد محمد احمد فریدی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما اور ان سمیت ساری امت کو عنایت فرما آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت والا کے حسان الثواب کے لیے حضرت امام مالک علیہ رحمت اللہ القالق کا ایک ارشاد خلاصے کے ساتھ عرض کرتا ہوں جو کسی شرعی مسئلے کا جواب دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرے یعنی یہ غور کرے کہ یہ جواب مجھے جنت ملے جائے گا یا دو زخمیں اور یہ سوچیں کہ آخرت میں میرا چھٹکارہ کیسے ہوگا جواب دینے سے یا نہ دینے سے اس کے بعد ہی جواب دے میں سب مغفرت کے دعا کا ملتجی ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بصیر پور کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا ابو حمد محمد احمد فرید چشتی رحمت اللہ تعالی کے انتقال پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا تازیتی پیغام سن کر ان کے سوق ماروں نے مدنی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا آپ حضرات یہاں تشیب علی دعوت کے سلامی کے چینل کے دریہ سے حضرت کا براغام آپ نے تازی کی صلو اللہ تعالی حضرت کے درجات کو براند فرمائے ان کی کابش میند تو تینی جو اللہ تعالی اپنے کی برکتیں اتا فرمائے اور یہ ہمارا تینی چینل اسے اللہ تعالی اپنے دوبار کے اندر قبول فرمائے اور آپ لوگ کو اللہ تعالی جزائے عظیم اتا فرمائے آپ نے یہ کابش کی ہے محنت کی ہے تشیب لائے ہیں اور حضرت کے دعا میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالی آپ کو جتنے بھی احباب تشیب لائے ہیں وہ بھی اور ان کے علاوہ جتنے بھی پوری دنیا کے اندر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں سب کے اللہ تعالی درجات کو براند فرمائے اللہ تعالی آپ کو دن دوری جائے جوئے فرقیان سے فرمائے ایسے علماء بہت سنیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں موت العالم موت العالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے کہ ایک عالم دین کی موت فور جہان کی موت ہوتی ہے عالم ایک ذکیرہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی ایک رحمت ہوتا ہے اور عالم دین کی برکت سے دنیا کے اندر اللہ تعالی فیوز و برکات لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کا وجود ہی باعث برکت باعث رحمت ہوتا ہے حضرت نے اشاد جو فرمائے سب کو شکریہ آپ کا بھی اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اور ان کو دن دن دنی تنگیہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہماری اس دعوت کو بوری دنیا کے اندر عظیم سے عظیم بنائے اور یہ دنیا آخرت کا ذریعہ اور نجاب کا راستہ بنائے اور حضور نبی قیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت پہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں زندہ رکھے سردارباد فیصلہ باد پنجاب کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدرسط المدینہ صدھار اور دھاندرہ کے مدنی منوں کی آمد ہوئی جہاں رکن شورا حاجی محمد شاہی دتاری نے سنت امہرہ بیان کیا اور مدنی منوں کو تہائف بھی دیئے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردارباد فیصلہ باد ساری نے مدنی منوں کو مدنی پھول دیئے اور ان کی تربیت فرمائی اپنی منزل پختہ کرنے کے لیے سوک سبقی پختہ کرنے کے لیے استاد کا عدب کریں استاد کا احترام کریں کاری صاحب کا عدب کریں ان سے دعا کروائیں امی سے دعا کروائیں ابو سے دعا کروائیں ماں کی باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اور کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں خود دعا کریں پھر کوشش کریں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِ خود رب تبارک وطالعہ اس سورہ قمر میں چار دفعہ یہ آیت ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سے یاد کرے تو قرآن یاد کرنا آسان ہے مشکل نہیں ہاں یاد رکھنا مشکل ہے یاد کرنا آسان مشکل نہیں یاد رکھنا مشکل ہے عمل کرنا مشکل ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے امیرہ لِسُنَّت نے روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا فرمایا ہے نا روزانہ ایک پارہ سوری سندگی پڑھتے رہے ہیں اور ما شاء اللہ دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ میں ہمارے کاری صاحبان میں بالخصوص ایسے کاری صاحبان ہیں جو ڈیلی ایک منزل پڑھتے ہیں یعنی ہر ہفتے قرآن پاک ختم کرتے ہیں اس موقع پر سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا درست جواب دینے پر نگران پاک نے مدنی منوں کو تحیف بھی دیئے اختتام پر حاجی محمد شاید اتاری نے مدنی منوں اور اسات عزیزہ سے ملاقات فرمائی اور انہیں تحیف بھی پیش کیے عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب المدینہ کراچی سے مدنی خبر دیں گے آپ کو جہاں پاک رضوی کابینہ کے مجلس تاجران کی ذمہ داران کا مدنی مسورہ ہوا جس میں رکن شورہ حاجی محمد امین اتاری مدنی قافلہ نے ذمہ داران کو مدنی پھول اتا کیے باب المدینہ کراچی کے پاک رضوی زون کے نگران و رکن شورہ حاجی محمد امین اتاری نے عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب المدینہ کراچی میں رضوی کابینہ کے مجلس تاجران کی ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا اس مدنی مشورہ میں رکن شورہ نے مجلس تاجران کے ذمہ داران کو اپنے شعبے میں مدنی کاموں کو مزید مضبوط کرنے کی ترغیب دلائی الحمدللہ عزو جل آج رضوی زون کے مجلس تاجران کہ عرقین کابینہ کا مدنی مشورہ جاری ہے اور الحمدللہ ہمارے اس طائم بھئیوں نے بڑی اچھے چینیتیں کی کہ اندہ چند دن میں جہاں جہاں تقرری ہماری مکمل نہیں ہے تو بارہ دن کے اندر اندر ہم انشاءاللہ عزو جل وہاں اپنی تقرریاں مکمل کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ پچیس نمبر کو دوبارہ ہمارے ڈویین سطح پہ جو مجلس تاجران کے ذمہ دار ہیں عرقین کابینہ زونل ذمہ دار ان تمام کا بھی مدنی مشورہ انشاءاللہ عزو جل رزوی زون کے جو ذمہ دار عالمی مدنی مرکز پیزانے مدینہ میں ہوگا انشاءاللہ ہمارے اس طائم بھئی نے نیتیں کی ہیں کہ ان قریب دو دسمبر کو ٹیلی تھون ہونے والا ہے تو ٹیلی تھون کے سلسلے میں بھی الحمدللہ عزو جل باب المدینہ مشاورت نے ہمیں فیق کابینہ جو ہے وہ بارہ سو یونٹ کا حدف دیا ہے اور بارہ سو یونٹ جو ہے یہ حاصل کرنے کے لئے ہمارا یہ شعبہ ہے یہ بڑا اہم شعبہ ہے اور ان یونٹس کو حاصل کرنے میں یہ شعبہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے مجلس تاجران کا شعبہ تو ہمارے انشاءاللہ عزو جل عرقین کابینہ اس کی بھی بھرپور کوشش کریں گے مدری چینل کے راضرین کو پنجاب سے مدنی خبر دیں جہاں مرکز علیہ لاہور میں مجلس خصوصی اسلامی بھائی کی تحت سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن شورہ حضی آفور رزا پنجاب کے شہر مرکز علیہ لاہور میں دعوت اسلامی کی مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں گنگے بہرے اور نابینہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی قوت گویائی اور بینائی سے محروم افراد کو دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی محول میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے اجتماع شرکت کی دعوت دی اور ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملعی کی بارگاہ میں حاضری کی خوش خبری بھی سنائی نابینہ اسلامی بھائیوں کے لئے تین روزہ سنت و برہ اجتماع شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد علی قادری صاحب کی بارگاہ میں ہو رہا ہے اور عالمی مدنی مرکز میں اسلامی بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے علم دین حاصل کریں گے سنت و برے مدنی حلقوں میں شرکت کریں گے اور ربی الاول کی خوشیہ انشاءاللہ عزواجل عالمی مدنی مرکز میں انشاءاللہ شیخ طریقت امیر سنت کے ساتھ مدنی جلوس میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ تو جو اسلامی بھائی جن کے تعلق والے ہوں جاننے والے ہوں محبت والے ہوں اور وہ قوت گویائی سے محروم ہو قوت سماس سے محروم ہو خصوصی اسلام بھائی ہو آپ ان کو دعوت دیجئے سولہ سترہ اٹھارہ نومبر ربی الول کے پہلی عشرے میں امیر سنت مولانا محمد علیاس اتار قادری صاحب کی صحبت میں علمہ دین حاصل کرنے کے لئے اخلاق پانے کے لئے کردار پانے کے لئے اچھی صحبت پانے کے لئے نیکیہ کمانے کے لئے نیک بننے کے لئے آئیے میں آپ دعوی دیتا ہوں آئیے عالمی مدری مرکز باب مدینہ کراچی میں پہلے بارہ دن بارہ دن مدری مذاکرے ہوں گے مگر گنگے بیرے خصوصی اس نائم بھائیوں کا جو تین دن ہے وہ سولہ سترہ اٹھارہ جمعہ ہفتہ اتوار انشاء اللہ عزوجل نومبر میں کافلے میں جاؤ گنگے بہروں کے میں ساتھ کافلے میں جاؤ گا سنتیں سکھاؤں گا نمازی بھی بنا آئے سیکھیں ان کی زبان بڑھتا رہے گا مدنی کام باب المدینہ چلو باب المدینہ چلو باب المدینہ چلو مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے باب اسلام سندھ سے جہاں زمزم نگر حیدراباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں واقع مدنی مرکز پیزان مدینہ میں مدنی حلقے کا انقاد کیا گیا جس میں رکن شورہ محمد فاروق اتاری نے پاک امجدی کابینہ کے ذمہ داران کی تربیت فرمائی اور مدنی مشورہ ہوا رکن شورہ حاجی محمد فاروق جیل آنی آت تاری اور نگران امجدی زون نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی اور انہیں مدنی پھول دیئے کتا ہوگی اور انشاءاللہ خصوصی مدنی